بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عرب کے جاہل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترہ ترہ کے سوالات کیا کرتے تھے کسی نے پوچھا میری بیوی اس وقت گھر میں کس طرح ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ یہاں تک کے کسرت سوال سے آپ گھبرا کا ممبر پر تشریف لے گئے اور غصے سے فرمایا جسے جو پوچھنا ہو پوچھے میں جواب دیتا ہوں اس پر بھی ان گنواروں کی سمجھ میں نہ آیا اور ایک بول اٹھا میرا باپ کون ہے فرمایا خراکہ بن قیس دوسرے نے پوچھا میرا باپ کہاں ہے فرمایا خدا کی قسم اس وقت بہشت تو دوزخ میرے سامنے ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کون بہشت میں ہے اور کون دوزخ میں ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم میں سے کون بہشتی ہوگا اور کون جہنمی ہوگا اگر میں بیان کر دوں تو سوال کرنے سے پشتاؤ گے ارشاد باری تعالیٰ ہوا اے ایماندارو ایسی چیز کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پوچھا کرو کہ اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو تمہیں بری معلوم ہو اگر ان کے بارے میں قرآن نازل ہونے کے وقت پوچھ بیٹھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائے گی مگر تم کو برا لگے گا جو سوالات تم کر چکے خدا نے ان سے درگزر کی ہے اور خدا بڑا بخشنے والا بردبار ہے تو ان سے پہلے بھی لوگوں نے اس قسم کی باتیں اپنے وقت کے پیغمبروں سے پوچھی تھی پھر جب تحمل نہ ہو سکا تو اس کے منکر ہو گئے نصر بن حارس وغیرہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور گستخانہ کہنے لگے کہ جب تک چار فرشتے نازل ہو کر یہ گواہی نہ دیں کہ یہ کتاب ہم آپ کے پاس لائے ہیں اور ایک نوشتہ ان کے پاس ہو جس میں یہ لکھا ہو کہ آپ ہمارے لئے پغمبر ہیں تب ہم آپ کی نبوت کے قائل ہوں گے اشادہ واری تعالیٰ ہوا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم کاغذ پر لکھی لکھائی کتاب بھی تم پر نازل کر دیتے اور یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے پھر بے کفار نہ مانتے اور کہتے کہ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے یہ بھی کہتے کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا جو ساتھ ساتھ رہتا حالانکہ اگر ہم فرشتے بھیج دیتے تو ان کا کام ہی تمام ہو جاتا اور پھر انہیں محلت بھی نہ دی جاتی ایک روز حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ عبداللہ بن ابی عمیہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اپنے کو خدا کا رسول کہتے ہو حالانکہ اگر خدا کو پیغمبر بھیجنا منظور ہوتا تو کسی فرشتوں کو بھیجتا ہم لوگوں کے لیے آدمی کو کیوں بھیجتا آپ نے اس کا تو کچھ جواب نہ دیا مگر بار گاہے ایجتی میں عرض کی خداوندہ تو ان لوگوں کو دیکھتا ہے اور ہر آواز کو سنتا جانتا ہے ارشاد باری طالع ہوا کہ اگر ہم فرشتے کو نبی بناتے تو آخر اس کو بھی مرصورت بناتے اور جو شبے یہ لوگ کر رہے ہیں وہی شبے گویا ہم خود ان پر اس وقت بھی اڑا دیتے اے رسول تم تندل نہ ہو تم سے بھی پہلے پیغمبروں کے ساتھ مسخرہ پن کیا گیا تھا پس جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کو اس عذاب نے جس کی یہ لوگ ہنسی اڑاتے ہیں کھیل لیا ہے اور اے رسول ان سے کہہ دو کہ ذرا ضرور زمین پر چل پھر کر دیکھو تو کیا کہ انبیاء کے جھٹنانے والوں کا کیا برا انجام ہوا ہے ارشاد باری طالع ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا گیا وہ کفر کے گھٹا ٹو پندھیرے میں گھنگے بہرے پڑے ہیں خدا جسے چاہے اسے گمراہی میں چھوڑ دے اور جسے چاہے اسے سیدھے راستے پر لگا دے گھنگا بہرہ اگر اندھیرے میں پڑ جائے تو اس کے راہ برا ہونے کی کوئی امید نہیں کیونکہ اندھیرے کی وجہ سے اشارے کو تو دیکھ نہیں سکتا اگر گھنگا ہے تو کسی سے پوچھ نہیں سکتا اور اگر کوئی کچھ کہے تو بہرہ ہے تو سن نہیں سکتا ایک مرتبہ کفاری قریش نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ خود کہتے ہیں کہ موسیٰ نے پتھر سے چشمیں نکالے عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے سالے نے بہار سے اونٹی نکالی بھلا آپ بھی تو کچھ کر کے دکھائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگ کیا چاہتے ہو وہ بولے کوہ صفحہ سونے کا ہو جائے آپ نے پوچھا اگر ہو جائے تو ایمان لاؤ گے وہ بولے ضرور اس پر سخت سے سخت قسمیں بھی کھائیں یہ سن کر آپ دعا کرنا چاہتے ہی تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور خدا کا پیغام پہنچایا کہ میں تمہاری دعا سے اس پہاڑ کو سونا تو بنا دوں گا مگر یہ یاد رہے کہ اگر یہ لوگ اس پر بھی ایمان نہ لائے تو سخت سے سخت عذاب نازل کر کہ ان کو بیک کنی کر دوں گا اب تم جس چک کو چاہے اکتیار کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت پر گوھر کر کے اس سے درگزر کیا